مراد علی شاہ صاحب مراد علی شاہ وزیراعلا سندھ کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار نامزد ویس قادر شاہ سپیکر اور نوید انتھونی ڈیپیٹی سپیکر سندھ اسمبلی کے امیدوار ہوں گے بلاول بھٹو کا سندھ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس خطاب کہا وفاقی حکومت سے وزارتیں مانگی نہ کوئی حصہ وفاق سے صرف ایک چیز مانگی ہے سلاح متاثرین کا جو نقصان ہوا پورا کیا جائے ہمیں ماضی سے بہتر کارکردگی دکھانی ہے سندھ کے عوام نے نہ صرف کامیاب کرایا بلکہ ماضی سے بہتر نتائش دیئے سندھ کے عوام کی توقعات ہم سے بہت بڑھ گئی ہیں کرپشن روکنے کے لیے سختی کرنا ہوگی سندھ حکومت کی کارکردگی تمام صوبوں سے بہتر ہوگی میں صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے پوشہ رہوں گا اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اللہ تعالیٰ میری بدد اور رہنمائی فرمائے آمین آپ سب کو مبارک پنجاب اسمبلی کے پہلا اجلاس نو منتقہ ورکان نے حلف اٹھا لیا سپیکر سبتین خان نے نئے عراقین سے حلف لیا اجلاس کے آغاز میں ارکان کی شدید نار بازی سنی اتحاد کامسل کے ارکان کی اتجاج ایوان مچلی منڈی بنا رہا نومت خاب رکن رانش عباز نے مخصوص نشستوں کا معاملہ ایوان میں اٹھایا کامسل کے ارکان نے سپیکر کو کہا ہمارے ممبران کو اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کے لیے نام زد امید وار نہ پہنچ سکے سپیکر نے میاں اسم اقبال سے مطالق رپورٹ مانگ لی سنی اتحاد کامسل کے ستانوے ممبران ایوان میں موجود نون لی کے ڈیڑھ سو سے زائدہ رکی نے اسمبلی آئے وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز اور میاں اسم اقبال میں مقابلہ ہوگا اجلاس کل سپہر چار بجے تک ملتوی مریم نواز کی پارلیمانی سیاست کا آخاز پہلی بار بطور رکن اسمبلی ہالف اٹالیا پنجاب اسمبلی کی گولدن بک پر دستخط کر دیئے مریم نواز نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اللہ کرے پنجاب کے لیے خدمت کا ایک نیا دور شروع ہو سینئر نائب سادر نون لیگ نے پارلیمانی اجلاس کی صدارت کی عراقین سے گفتگو کرتے ہوئے بولیں آپ سب کو جمہوریت کے نیا دور کی مبارک بات ہو سب مل کر ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے دوسری طرف مریم نواز شریف کو سیاسی تحریک میں بڑے پیمانے پر عوامی پذیرائی حاصل مریم نواز شریف نے انگریزی عدب میں ماسترز ڈگری حاصل کی مریم نواز شریف نے پنجاب یونیورسٹی سے انگریزی عدب میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی مریم نواز شریف نے کانونٹ آف جیزز ان میری سے میٹرک کیا عملی سیاست کا آقا دوہزار کیارہ میں کیا وفاق میں حکومت سازی کے لیے فائنل راؤنڈ ایم کیو ایم کے وفقی موڈل ٹاؤن میں شرحباز شریف سے ملاقات ملاقات میں حکومت سازی کے لیے اہم امور پر تبادلہ خیال کامران تسوری فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال وفق میں شامل پنجاب اسمبلی کے سپیکر ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب کل ہوگا مسلم لیگ نون کے ملک محمد احمد خان اور سنی اتحاد کاؤنسل کے احمد خان کے سپیکر کے لیے کاغذات نامزد کی درست قرار ڈیپٹی سپیکر کے لیے نون لیگ کے ملک زہیر اقبال اور سنی اتحاد کاؤنسل کے محمد مہین الدین ریاض کے کاغذات بھی درست پائے گئے اس سے پہلے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ملک احمد خان اور زہیر اقبال کو نامزد کیا گیا اسمبلی چیمبر میں مرگم نواز کی زیرے صدارت اہم بیٹھک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف کے ارکان اسمبلی بھی شریک تھے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا آج چلا گیا ہوگا بانی پیٹی آئی کی عدالت میں میڈیا نمائند سے گفتگو کہا ایسے حالات میں ملک کو کرزہ ملا تو واپس کون کرے گا جب تک سرمایہ کاری نہ آئی کرز بڑھتا جائے گا سب سے پہلے ملک میں سیاسی استحقام لائے جائے مزید کہا کہ پہلے نواز فریف کے سیلیکشن کے لیے اداروں کو تباہ کیا مجھے زیرو کیا گیا پھر انتخابات میں دھاندلی کرائی کامیشنر راولپنڈی کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا گیا اس قسم کا جو قدم ہے یہ سوسناک بھی ہے اور یہ اسکوپ یعنی مضمت قابل مضمت بھی ہے کیونکہ کوئی بھی ہو میں ہوں یا کوئی اور ہو اگر ہم اپنے ملک کی معاشی انٹرز کے خلاف اپنی ذاتی سیاسی فائدہ کے لیے کوئی لکھتے ہیں تو قابل مضمت ہے ان کو نہیں لکھنا چاہیے آئی ایم ایف کے پروگرام پر تحریک انصاف کے خط کا کوئی اثر نہیں ہوگا ڈیل کے لیے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت ہو چکی لیگی رہنمائی ساگدار کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا خط لکھنا اعلان افسوسناک ہے ذاتی مفادات کے لیے ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی ہیں مزید کہا پاکستان کے لیے چیلنج معاشی مسائل ہیں روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہوں گے سینیٹر عرفان صدیقی نے سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے خط کو افسوسناک قرار دے دیا کہا کبھی یہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا کبھی کسی اور کو یہ افسوسناک طرز عمل ہے پاکستان کے لیے امداد کا راستہ روکنا حبل وطنی کے کون سے زمرے میں آتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے ایک لیٹر کا ذکر کیا تھا جو لیٹر ہم آئی ایم ایف کو لکھیں گے ہم ملک مفاد میں ہی لیٹر لکھیں گے ملک مفاد کے خلاف کبھی بھی کوئی چیز نہیں کریں گے ملکی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہارڈ رول پلے کریں گے پی ٹی آئی ملک کی بھلائی کے لیے خط لکھ رہی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے معیشت کو نقصان پہنچے بیریسٹر گوھر کے اریالہ جل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا کہا تھا شفاف الیکشن نہیں کرائیں گے تو معیشت کو نقصان ہوگا بیریسٹر علی زفر نے کہا پاکستان ہمیشہ والین ترجیح رہے گا معاشی اس حکام یقینی بنانے کے لیے آئیم ایف سے رواب جاری رکھنا چاہیے تحریک انصاف ملکی مفاد کے تمام اقدام کی حمایت جاری رکھے گی ملک اس صورت انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان کے لیے سب کو مل کر بیٹنا ہوگا نون لیکن عمزد وزیراعظم شہباز صریف کہتے ہیں ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنا میری اولین ترچی ہے چیلنجز کا مقابلہ فہام و تفہیم اور باہمی اتحاد سے ہی کیا جا سکتا ہے مزید بولے نواز فریف کی قائدانہ قیادت میں ملک کو بہرانوں سے نکالیں گے پوری محنت اور امانداری سے عوامی خدمت کریں گے ملک کو درپیش بہرانوں سے نکالنے کے لیے سب کو فعل کردار ادا کرنا ہوگا آئی ایم ایف نئی پاکستانی حکومت کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ڈیریکٹر کمیونیکیشن آئی ایم ایف کا نگران حکومت کے اقدامات پر اتمنان کا اظہار جولی کوزک نے کہا کہ نگران حکومت کے دور میں حکام نے معاشی استحکام برقرار رکھا مہنگائی کابو کرنے پر ذریع مبادلہ بڑھانے کے لیے سخت مونٹری پالیسی پر عمل کیا گیا جواری سیاسی امور پر تبصرہ کرنے سے گریز بولی جو کہنا تھا اس میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے الیکشن کمیشن نے پنجاب سے قومی اسمبلی کے خواتین کی بیس مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا مسلم لیگنون کو خواتین کی سترہ مخصوص نشستیں آلوٹ پیپلز پارٹی آئی پی پی اور مسلم لیگاپ کو خواتین کی ایک ایک نشست لی گئی پنجاب میں قومی اسمبلی کی بتیس میں سے بیس مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکشن بھی جاری خواتین کی ساٹھ مخصوص نشستوں میں سے اٹھ تیس کے نوٹیفیکشن جاری کر دیا گئے خواتین کی بائیس مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ بعد میں کیا جائے گا کی پی کے کی دس مخصوص نشستوں پر بھی تاہال فیصلہ نہ ہو سکا بلوچستان اسمبلی سے خواتین کی گارہ مخصوص نشستیں بلوچستان سے خواتین کی قومی اسمبلی کی دو نشستیں نونلی کو مل گئیں سن سے قومی اسمبلی کے خواتین کی چاردہ نشستوں کے نوٹیفیکشن جاری داس پیپلز پارٹی اور شار ایم کی ان کو ملی نونلی کے پارٹی راہنما کو صوبائی اسمبلی کی نشستیں چھوڑنے کی ہدایت شہباز شریف قصور کی قومی اور لاہور کی دو صوبائی نشستیں چھوڑ دیں گے مریم نواز نے ایک سون نیس کی نشست سے دست بردار خط الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا حمزہ شہباز لاہور کی صوبائی نشستیں چھوڑیں گے حیثن اقبال ناروال کی صوبائی نشستیں مصطافی ہوں گے سردار ویس لغاری دیرہ غازی کھان کی صوبائی نشستیں چھوڑیں گے بین المذاہب ہم آہنگی سے خطے میں امن کو فروغ ملے گا صدر مملکت عارف علوی نے کرتارپور رہداری کے دورے میں کہا کرتارپور رہداری امن کی علامت دنیا کو پیغام دیا پاکستان امن کا خواہش مند ہے سکھ مذہب نے امن اور اتحاد لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا درس دیا سکھ یادریوں کی آسانی اور سہولت کے لیے پاکستان کے اقدامات قابل تاریخ ہیں نامزد وزیر اعلیٰ پجاب میاسلے میں اقبالتی گرفتاری کی کوشش کے خلاف توہینی عدالت کا کیس پشاور ہائی کوٹ نے آئی جی خیبر پختون خان سے چودہ روز میں جواب طلب کر لیا آئی جی کو عدالتی حکم نامہ پہنچانا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی ذمہ داری ہے عدالت نے کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا پی ٹی آئی کا انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف سپریم کور جانے کا اعلان شریر افزل مروت نے کہا کہ انتخابی نتائج کے خلاف درخواست دائر کرنے جا رہا ہوں چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران الیکشن کمیشن کی تقاروری بھی چیلنج کریں گے چیف چیسٹس بلوچستان ہائی کوٹ کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش جوڈیشل کمیشن نے نئی مختار افغان کے نام کی منظوری دے دی جوڈیشل کمیشن کی جسٹس شہزاد احمد ملک کو چیف چیسٹس لاہور ہائی کوٹ بنانے کی سفارش متفقہ منظوری دی گئی جوڈیشل کمیشن کی شرع عدالت کے لیے بھی دو جسٹس کی سفارش ریٹائرڈ سیشن جاج امیر محمد خان کی تین سال کی تقاروری کے لیے متفقہ سفارش جسٹس خادم حسین شیق کی تاہنانتی کی سفارش اگ سریعت سے کی گئی سفارشات منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو ارساد ایک سنوہ ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سبات ستہ اس فروری تک ملتوی آئندہ سمات پر بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور دیگر ملزمان پر فرد جرم آئید ہوگی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے احلیہ سے الگ ملاقات کی درخواست منصور کر لی بانی پی ٹی آئی نے بشرا بی بی کو عدالت میں گلے لگایا دونوں میاں بی بی اڑھائی ہفتے بعد عدالت میں ملے احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اریالا جیل میں سمات کی دوران ادت نکاح کیس کا فیصلہ کلدم قرار دلانے کے لیے بشرا بی بی کا سیشن کورٹ سے رجوع درخواست میں وفاق اور خابر فرید مانکہ کو فریق بنائی کیا دوشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل بھی دوبارہ دائر کر دی ہستانباد آئی کورٹ کے ریجسٹرار آفس نے اپیل اپر اعتراضات آئید کیے تھے بانی پی ٹی آئی کی سائفر اور دوشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں دوبارہ دائر بجلی سات روپے تیرہ پیسے مہنگی کرنے کی درخواست پر سمات مکمل نیپرا آثورٹی کا سی پی پی اے انٹی ڈی سی سے مطالق انکوائری کا فیصلہ شیر میں نیپرا نے کہا آثورٹی کو ربر سٹیمپ نہ سمجھا جائے یہاں جو کچھ لے کر آئیں گے اس کو ایسے ہی پاس نہیں کریں گے نیپرا سیکشن ستائیس کے تحت سارے معاملات کی تحقیقات کرے گا ایف سی اے سے مطالق پہلے تحقیقات پھر فیصلہ ہوگا برف باری نے وادی لیپا میں نظام میں زندگی تحس نحس کر دیا چھے روز بعد بھی دیگر علاقوں سے رابطہ منکتہ راستے بہال نہ ہونے سے ایک لاکھ کی آبادی محصول ہو گئی انٹرنیٹ موبائل سروس کی بندش جاری شہری رابطوں سے محروب محکمہ شہرات کے مطابق روڈ بہالی کے لیے آپریشن دن رات جاری ہے برفانی تودوں نے انٹرنیٹ فائبر کو متاثر کیا ادھر شہرہ کراکرم کوہستان بھاشا کے مقام سے بہال کر دی گئی چولستان جیپ ریلی پروپیٹ کیٹیگری کے پہلے مرحلے میں زہر محمود فاتح رہے دو سو اکتیس کلومیٹر کے ٹریک میں نادر مکسی اور سہبزادہ سلطان کی بیلتا ٹیب دوسری اور تیسری پوزیشن دفاعی چیمپئن فیصل شادی خیل گالی خراب ہونے پر ریسے باہر تاج کس کے سر سجے گا فیصلہ پچیس فروری کو دوسرے راؤنڈ کے بعد ہوگا پچیس فروری کو ریسر دو سو بتیس کلومیٹر کا فاصلہ تے کر کے پنج نوٹ پہنچیں گے یویفو چیمپئنس لیگ کی مقابلے راؤنڈ سولہ میں نپولی اور بارسلونہ کا مقابلہ ایک ایک گول سے برابر دوسرے میچ میں پورٹو نے آرسنل کو سف مقابلے میں ایک سفر سے شکست دی موسیقی